بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم چکن لیمن پیپر کی بہت ہی آسان بہت مزدار یمی یمی گھٹے میٹھی ریسپی کے ساتھ میں آپ کو ویلکم کہتی ہوں انگریڈینٹ کارٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں تو چلے آئیں ریسپی کی طرف چلتے ہیں اور کپ شپ بھی لگاتے ہیں میں نے سب سے پہلے بونلس چکن 500 گرامز تک لیا اور اس کو اس طرح سٹریپس میں کارٹ کر اچھی طرح دھو کر اور کافی دیر سٹرینر میں رکھا تاکہ اچھی طرح اس کا پانی نکل جائے پھر ہم تقریباً پانچ ٹیبل سپون لیمن جوز کا لیں گے اور ہم اس میں ڈال دیں گے لیمن جوز کیونکہ آپ نے نام سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ چکن لیمن پیپر ہے لیمن اور پیپر فلیور اس دش میں پرومیننٹ فلیور ہوتے ہیں تو پھر اس کے بعد ہم ڈالیں گے ایک ٹیبل سپون جنجر کارلک کا پیسٹ اس کے ساتھ ہم بلیک پیپر ایک ٹیبل سپون ڈال لیں گے زیادہ سپائسز نہیں ہیں سالٹ ایک ٹی سپون ڈال لیں گے پیپرکا ایک ٹی سپون ڈال لیں گے پھر اس میں ہم دو ٹیبل سپون میدے کے ڈالیں گے یہ ایک میرینیشن ہم پرپیر کر رہے ہیں پہلے اور اس کو ہم نے تقریباً ٹین منٹ کے لیے میرینیٹ کرنا ہے پھر دو ٹیبل سپون ہم اس میں کون فلور کے ڈال دیں گے اور اچھی طرح اس کو مکس کر لیں گے اور ففٹین منٹ کے لیے ہم نے اس میرینیشن کو تقریباً رکھ لینا ہے اور ساتھ ساتھ ہم دو میڈیم سائز کے ہم پیاس لیں گے اور ان کو سکوئر کیوب شیپ میں ہم کارٹ لیں گے اور ایک ہم نے لیا شملہ میرچ اس کو ہم جولین سٹائل میں کارٹ لیتے ہیں پھر ہم آئل لیں گے دو سرونگ سپون کڑھائی میں ڈالیں گے اور اس میں ایک ٹیبل سپون ہم نے جنجر گالک کا پیس ڈالا تھوڑا ساتھ کریں گے اور پھر وہ میرینیٹڈ چکن ہم اس میں ڈال دیں گے اگر آپ کے پاس ایک نون سٹیکنگ پین ہے تو پھر اتنی پرابلم نہیں ورنہ آپ اگر میں جس طریقے کی سلور کی کڑھائی یوز کر رہی ہوں کیونکہ اس میں میدہ اور کون فلور ہے تو فریکونٹلی آپ نے اس میں چمچ ہلاتے رہنا ہے اور تھوڑا تھوڑا وقفے سے پانی ڈالتے رہنا ہے یہاں تک کہ چکن پک جائے تو پھر اس کے بعد میں دو ٹیبل سپون تقریبا میں اس میں ڈالوں گی دہی کے دو سے تین ٹیبل سپون آپ دہی کے ڈال دیں اور کیونکہ یہ تھوڑا سا کھٹا میٹھا ذائقہ دلانے کے لیے ہم اس میں فلیور ہوتا ہے تو دیکھیں اس طریقے سے ہم نے اچھی طرح چمچ ہلا کر اور پھر اس میں تھوڑا سا وقفے وقفے سے چمچ بھی ہلاتے رہنا ہے اور تھوڑا تھوڑا پانی بھی ڈالتے رہنا ہے اب ٹائم آتا ہے پیاس اور شملہ میرچ کا وہ ڈال کر ہم اچھی طرح چمچ ہلائیں گے بہت مزے کی یہ ڈش ہے آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اس وقت مجھے لگ رہا ہے کہ بلیک پیپر کم ہے تو میں نے ایک ٹی سپون بلیک پیپر اور ڈالا اور تھوڑا سا پانی ڈال کر پھر ہم تھوڑی دیر کے لیے اس کو ڈھک دیں گے پیاس اور شملہ میرچ اچھی طرح پک جائیں اب اس چگہ پہ ہم نے میڈیم فلیم رکھنی ہے اب تھوڑا اور پانی ڈال کر ہم چمچ اچھی طرح ہلا کر اور پھر اس کو پانچ منٹ تک کے لیے دوبارہ ڈھک کر رکھ دیں گے اور پھر اس کے بعد ہمارے چکن لیمن پیپر بلکل ریڈی ہے بہت جلدی بن جانے والی اتنی زبردست اور اتنی مزے کی ڈش اس کے ساتھ چائنیز رائس بنائیے گا میں نے چائنیز رائس پہلے آپ کے ساتھ ریسیپی شیئر کی ہوئی ہے میں آپ کو لنک ڈسکرپشن میں دے دوں گی اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو چلے آئیں اب اس کو ڈش آؤٹ کرتے ہیں اور میرا فیورٹ ٹائم آئے گا ٹیسٹ کرنے کا ٹائم بہت مزدار بہت ٹیسٹی کھٹی کھٹی سی مزے کی یہ ڈش ہے تو پہلے سب سے پہلے میں اس کو یوں ہی الگ سے ٹیسٹ کروں گی پھر اس کو میں چائنیز رائس کے ساتھ ٹیسٹ کروں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت مزے کی ہے اور اب میں اس کو چائنیز رائس کے ساتھ ٹیسٹ کروں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت موں میں پانی آرہا ہے بہت مزے کی لگ رہی ہے بہت مزے کی ہے آپ ضرور ٹرائے کیجئے اور میری اس ریسپی کو ٹرائے کرنے کے بعد مجھے ضرور بتائیے گا کمنٹ باکس میں کہ آپ کو میری یہ ریسپی کیسے لگی اور اگر آپ میری اس چینل میں نئے ہیں تو ضرور میری چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور اپنے فرنز اینڈ فیملی کے ساتھ شیئر بھی کر لیں اس سے مجھے بہت انکریشمنٹ ملے گی اگلی ریسپی تک کے لیے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ